بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد شیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ذل من والعسان و ذل عجز والسلطان الذي خلق الانسان و علمه البيان و الحمدللہ الذی نبورا قلوبنا بولایت اہل بیت الاطحار والصلاة والسلام علی نبی الكریم و علی آلہ الطیبین الطاہرین المحصومین المنتجبین و لانت اللہ العدائهم من العان الى قیام يوم الدین آمین یا رب العلمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم و من يعزم شعر اللہ فإنها من تخو القلوب صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول نبی الكریم سامین اکرام ناظرین امترم سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جنت البقی کے سلسلے میں نہ رکنے والے یہ آنسوں کا سلسلہ بقی بقی ہے ہرے بھرے لہرہ آتے ہوئے باغ ہیں جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں اصل جنت ہے وقی روح جنت ہے جد بقی خود پیغمبر اسلام یہاں آکے دعائیں مانگتے تھے پیغمبر اسلام اکثر یہاں تشریف لاتے تھے اس سلسلہ آپ حضرات کے خدمت میں گفتگو جاری اور ساری ہے جنت البقی جو جنت الفردوس ہے یہ قبرستان نہیں ہے یہ فیصلے کی جگہ ہیں یہ عطا اور مہربانی کا مقام ہے یہ کرم اور نوازش کی جگہ ہے یہ عدل و انصاف کے مرکز ہیں یقینا یہ کوٹ ہے عدالت ہے عطا الہی کے مرکز اور مظہر ہیں یہ جمال الہی کے صفات پروردگار وہ ظاہر کرنی والی شخصیتیں ہیں اہلِ بیت کے گھرانِ نوازِ رسول رسولِ خدا کی بیٹی امامِ حسنِ اشتباع علیہ السلام امامِ ذین العابدین علیہ السلام امامِ محمدِ باقیر امامِ جعفرِ صادق ان قبروں سے ہم صفات لینے جاتے ہیں یہ مردہ نہیں ہے زندہ ہیں قبر کی حیثیت صاحبِ قبر سے ہوتی ہے اس قبریں ہیں کہ انسان اسے دندگیاں تھوکنے کے لائق بھی نہیں سمجھتا ہے اور کچھ قبرستان اور قبریں ایسی ہیں جہاں انسان پلکوں کے بل دلوں کے بل چل کے جانے کی کوشش کرتا ہے ان قبروں سے صفات ظاہر ہوتے ہیں در امامِ حسنِ اشتباع پہ جائیں تو ان سے حیل سجاعت حیبت سخن اس ساری دولت ملتی امامِ ذین العابدین کے دروازے پہ عبادت کا راز دعا کا طریقہ دعا کے خبولیت کے مراکز امامِ محمدِ باخیر کے دروازے پہ علم کمال اور معرفت امامِ صادق علیہ السلام کے دربار میں جا کے صدق و صفا سچائی مذہبِ جعفریہ کی تعلیمات اس امام نے سب کو پڑھایا اپنے غیر سب کو ہر سبجک پڑھایا تھوڑے دن پڑھنے والے امام بن گئے جنبِ امب البنین کے قبرستان پہ جا کے عطاعتِ امام نصرتِ امام دین کے لئے عیسار و قربانی کا جذبہ جنابِ فاطمہ بنتِ حسد کے پاس جا کر کہ فالتِ رسول رسولِ خدا کی حفاظت پروان چڑھانا جو ساری کائنات کی تربیت کے لئے آئے ان کی تربیت جنابِ فاطمہ بنتِ حسد اور اس شہزادی کی بات ہی کیا ہے کہ جن کے جن کو اللہ نے مرکز بنایا نبوتِ امامت کا مرکز امامت اور نبوت کے تعرف کا مرکز ہم فاطمہ تو عبوہا و بعلوہا بنوہا نبوت ان کے در یہ پہچانی جاتی ہے امامت ان کے در یہ پہچانی جاتی ہے اور یہ شہزادی نہ ہوتی تو نرسول نعالی نکائنات کچھ بھی نہیں خلق ہوتا یہ حدیسِ خدسی ہے تو جنت البقی میں جو دفن ہونے والی شخصیات ہیں ان کا تعرف تھوڑی دیر ہو جائے اس میں سب سے پہلے جنابِ عباس ابن عبد المطلب تھوڑا سا عمر کے اعتبار سے میں بات شروع کروں تھوڑا خاکا ذہن میں رہے کوئی انسان کسی کو دلیل پیش کر سکے کہ کون کونسی شخصیتیں ہیں تھی ان کا کارنامہ کیا ہے پوری باتیں تو نہیں ہو سکتی اشارے میں جنابِ عباس ابن عبد المطلب آپ قریش کے بزرگ شخصیات میں تھے آپ کے والدہ ہیں ماجیدہ نتیلہ بنت خباب حضرتِ پیغمبرِ اسلام سے دو یا تین سال عمر میں بڑی تھی تہذیبِ تہذیب حجرِ اسکلان حصابہ تمیز و صحابہ زبائر ابن وکار جہمرتِ النصاب یہ ساری کتابیں پیش نظر ہیں جنابِ عباس ابن عبد المطلب خانِ کعبہ کے حفاظت پانی پلانا سقائیت اور عمارت کے ذمہ داری اور ذمہ دار افراد میں سے تھے سیرتِ النبوہ تاریخِ یاقوبی سیرِ نبوہ ابنِ کثیر جامعِ العکام ملقرآن اسبابِ نظولِ واحدی بہت سی تاریخ ہیں بعض اہلِ تاریخ کا کہنا ہے کہ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کی تو آپ بھی ان کے ساتھ ساتھ تھے ہمراہ تھے اور جب بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ مکہ میں مکہ ہی میں رہے اور بعد میں یعنی ہجرت کے دوسرے سال مدینہ چلے گئے آپ نے جنگِ حنین اور حوازن میں اپنی ایمانی اور شوقت کا مظاہرہ کیا جنگِ حنین دشوال کو جنگِ حنین دشوال کو مناقض ہوئی اور یہ دشوال عظیم ترین دن عظیم ترین تاریخ دشوال غزوِ حنین ہے اور نامور بگوڑوں اور بھاگنے والوں کا دن ہے اور حنین کا دن یاد کرو جبکہ کسرتِ تعداد نے تمہیں مغرور بنا دیا تھا مگر اس کسرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی تھی اور تم پیٹ پھرا کر چل دیئے سورہ توبہ میں ہے کہ تم دم دبا کے پیٹ پھرا کے بھاگ لئے نکل لئے فتح مکہ کے موقع پر مکہ فتح ہوا اگر جے قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دی ہے اور زیادہ تر قبائل نے اسلام کے دامن میں پناہ لے لی تھی مگر بنی حواز اور بنی سقیف اپنی حرکتوں سے باز نار اور ان دونوں قبائل نے بنی جشم اور بنی نصر کو اپنے ساتھ ملا کر ایک لشکر ترتیب دیا اور مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کا تہیہ کر دیا تاہم انہوں نے بنی ساتھ کو بنی ساتھ کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی لیکن بنی ساتھ نے انکار کر دیا البتہ بنی ساتھ کے کچھ لوگ انفرادی طور پر کچھ ٹوٹ کر ان کے ساتھ ان کے لشکر میں شامل ہو گئے دس شووال ہے آج کا دن دس شوال ہے لہذا تاریخ کے اعتبار سے آپ دیکھیں بنی ساتھ کے کچھ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور اس طرح مختلف قبائل کے مدد سے تیار کیے گئے اس لشکر کی تعداد پانچ ہزار تک جا پہنچی جس کا سپہ سالار مالک انعوف اور علمدار لشکر ابو جرول مقرر کیا گیا اس لشکر میں عرب کے مشہور ماہر فنون حرب جنگ کے آلہ درجے کے فنون اور درید عطمہ کو بھی ساتھ لے لیا جس کی عمر اس وقت ایک سو بیس سال تھی ان قبائل نے اپنے بچوں عورتوں تمام مال مویشی کو بھی ساتھ لے لیا درید ابن سمان جو کی سواری نہ کر سکتا تھا وہ ایک بودج میں بٹھایا یا ہوج جو اونٹ کی کوہان پہ ہوتی ہے اس پر اور جب یہ لشکر ہنین کے وادی میں پہنچا تو درید نے ان کو رکنے کو کہا اور کہا کہ یہ جگہ نہ تو زیادہ پتھری لی ہے اور نہ ہی ریتی لی اس لئے گھوڑے کی جنگ کے لیے بلکل موضوع ہے اچھی جگہ ہے پھر درید نے پوچھا کہ تم اپنے ساتھ بچوں عورتوں اور مال اور مویشی جانور کو بھی کیوں نہیں کیوں لی آئے ہو تو ان سے کہا گیا کہ یہ ساب اس لئے ہے کہ لوگ میدان چھوڑ کر نہ بھاگے مال بھی یہی رہے گا جانور بھی یہی رہے گا اور یہ جنگ چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں دشوال جنگ انہیں اس لئے کہا گیا کہ دانشمندی کا تخاظہ یہ تھا کہ تم عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لاتے کیونکہ اگر شکست ہوتی ہار جاتے تو ایسی زلط کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا دا پشتوں نسلوں تک نہ مٹایا جا سکے گا پھر پوچھا گیا کیا بنی کعب اور بنی کلاب بھی تمہارے ساتھ ہیں بتایا گیا نہیں اس نے کہا کہ اگر تمہارا بخت یاور ہوتا تو وہ بھی تمہارے ساتھ ہوتے اور میرا مشورہ یہی ہے کہ ہم اپنی بستیوں میں واپس چلے جائیں اگر مسلمان ہم پر حملہ آور ہوئے تو ہم دفاعی حالت میں ہوں گے اور جن قبیلوں نے ہمارے ساتھ نہیں دیا وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے مالک انہی اوف جو اس جنگ کا سہرہ اپنے سر کرنا چاہے رہا تھا اس نے رائے سے اتفاق نہیں کیا کہا کہ میں تیری بات نہیں مانوں گا اور ادھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے آنے کی خبر ہو گئی آپ نے عبداللہ ابن ابن حرد کو ان کے نقل و حرکت کے خبر لانے کے لئے بھیجا انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ دشمن جنگ کا ارادہ کر چکے ہیں ہمیں اس کے پیش قدمی روکنی چاہیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ دھوم حضرت عمر کو بولایا اور اس خبر سے آگاہ کیا تو دوسرے خلیفہ نے کہا کہ ابن ابی حرد جھوٹا ہے ہمیں اس کی بات سے کان نہیں دھرنا چاہیے ابن عرج نے کہا کہ اے یہ تاریخ ہے اے حضرت عمر اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو تو تم حق جھٹلانے کی خود گر رہ چکے ہو یعنی تم خود جو ہے وہ حق جھٹلا چکے ہو تاریخ تبری جلدوم صفحہ نمبر تین سو چھیالیس تھری فورٹی سکس انہیں کہا تم مجھے جھٹلا رہے تم نے تاریخ اسلام اور حق جھٹلا دیا یہ اپس باتیں رسول کے سامنے ہو رہی تھی یعنی حقوات ہو رہی تامہ حضرت نے ابن ابی حضرت کی خبر سے حکم دیا کہ پیش قدمی کی جائے یعنی ان کی بات کو پیغمبر نے مان لیا جنہیں بھیجا تھا اور کہا کہ آگے بڑھا جائے مسلمانوں کو جو لشکر تردیب دیا گیا تھا اس کی تعداد بارہ ہزار تک جا پہنچی جس میں دس ہزار تو وہی تھے جو مدینہ سے آپ کے ساتھ مکہ آئے تھے البتہ دو ہزار وہ تھے جو ابھی فتح مکہ کے بعد تازہ مسلمان ہوئے تھے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر نے جب یہ لشکر کی تعداد دیکھی تو فرمایا آج تعداد کی کمی جیسے کہ پچھلے جنگوں میں مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی تھی کہ بنا پر ہم شکست نہیں کھائیں گے یعنی آج ہماری تعداد زیادہ ہے اور ہم ہاریں گے نہیں جب مسلمان صبح کو وادیہ انین میں پہنچے تو دشمن نے پہاڑی کو پہاڑ میں چھوٹی چھوٹی کو اور غار کھوٹ دی تھی اور سراخوں میں بڑے پتھروں کے اوڑ سے پہلے تو تیر پتھر برسائے اور پھر نکل کر یک بار کی حملہ کر دیا مسلمان اس ناگہانی آفت کے لیے تیار نہ تھے اس لئے سب سے پہلے مقدمت الجیش جس کے سپاہ سالار خالد ابن ولید تھے نے راہ فرار اختیار کے بھاگ لیے خالد ابن ولید بھاگ گئے ابو قدادہ جو ان بھاگنے والوں میں شامل تھے بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے راہ فرار اختیار کی اور میں بھی ان کے ساتھ بھاگ بھاگنے دوسرے خلیفہ کو دیکھا تو کہا کہ کیا ہو گیا تم بھی بھاگ رہے ہو ان لوگوں کو کیا ہو گیا تو کہا کہ اللہ کی مرضی ہے یہ بھاگ چلو صحیح بخاری صفحہ نمبر فٹی فائف جلد نمبر تین دوسرے خلیفہ نے کہا کہ اب یہ مسئلتی اللہی ہے مرضی خدا ہے بھاگ لو اب نبی ساتھ میں ہے علی ساتھ میں ہے جن کے ہاتھ میں اللہ نے پوری مرضی دے دی تھی ہجرت کر کے مدینہ آگئے تھے وہ نہیں جانتے کہ اللہ کی مسئلت کیا ہے اللہ کی مرضی کیا مرضی قرآن مجید نے بھی اسی فرار کو اسی بھاگنے کو فرار پر واشگاف تفسرہ کیا ہے بلکل کھلا ہوا تفسرہ قرآن مجید نے کیا ہے سور توبہ آپ پڑھ لیں اور انہین کا دن یاد کرو جبکہ کسرت تعداد نے تمہیں مغرور بنا دیا تھا مگر اس کسرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا یا اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہوئی زمین صفیان نے مسلمانوں کا بھاگتے گئے دیکھا تو کہا کہ ابھی کیا ہے یہ لوگ شکست کھا کر سمندر تک بھاگ گئے سمندر مدینہ کے بار یعنی جدہ سمندر تک بھاگ گئے اور بھاگیں گے تازہ ہونے والے مسلمانوں سے تو امید نہیں تھی کی جا سکتی تھی کہ وہ ثابت خدم رہے رکھیں مگر تعجب ان پر ہے کہ اس جنگ میں وہ بھی بھاگ گئے جو بیعت رضوان میں بھی شریک تھے دیکھتے ہی دیکھتے بارہ ہزار کا جم غفیر لشکر چھٹ گیا بادل چھٹ گیا اور جنگ احد کی طرف رسول خدا کے گرد صرف اور چاندہ صحاب رہے گئے ایک ان کی تعداد دس تک بیان کی گئی ہے بارہ ہزار میں سب بھاگ گئے دس رہے گئے تاہم اکثر نے یہ تعداد چار تک بھی بتائی چار ہی بچے تھے جن کے نام بھی تاریخ میں موجود ہیں علی ابن عبی طالب علیہ السلام عباس ابن عبد المطلب جن کا ہم تذکرہ کر رہے جنت البقی میں جن کی قبر جن کی عظمت اور بزرگی کم از کم یہ شرم کھا جاتے قبر نہ توڑ عبد اللہ ابن مسعود حافظ خوران ان کی پسلیوں کو توڑا گیا تھا جنہ علی کے حق اور حقیقت کا اندازہ تھا صوفیان ابن حارس یہ بھی نہیں باگ تو وہ صوفیان نہیں ابو صوفیان ابن حارس رسول خدا کے گھوڑے کا کٹھی پکڑے کھڑے تھے حضرت عبداللہ اور حضرت عباس رسول خدا کے دہنے بائیں طرف کے حملے روک رہے تھے جبکہ حضرت علی ابن ابی طالب علی صلی اللہ سلام سامنے سے وار روک رہے تھے اور وار کر بھی رہتے اور حملہ کر رہتے اور حملے کا جواب بھی دے رہتے گھمہ سان کا دن تھا اور سارے دشمنوں کی توجہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے اوپر تھی ایسی حالت میں رسول خدا کا بچاؤ کرنا اور حملوں کا جواب بھی دینا نہائی شجاعات کا کام ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ سلم نے بھاگے ہوئے مسلمانوں کو آواز دی اے اللہ کے بندوں کہاں جا رہے ہو پھر پکارا اے اللہ کے بندوں کہاں جا رہے ہو مگر کسی نے آواز نہیں سنی آخر حضرت عباس سے کہا کہ اے چچا آپ ان کو بلند آواز سے پکار تو چند لوگ واپس بلٹے اور دشمن پر حملہ آور ہو گئے حضرت علی ابن ابن طالب علی 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 دشمن کے علمدار ابو جرول کے تاک میں تھے اور اس گھمسان کے دن رن میں جنگ میں وہ ان کو نظر آیا اور تاک کر تلوار کا ایک ہی وار کیا اور اس کے گھوڑے کی ٹانگیں کڑ گئیں اور وہ اپنے علم ساتھ جھنڈے کے ساتھ زمین پر گر گیا جب علم گرا جھنڈا گرا اس کا تو دشمن کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ نربس ہونے لگے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی اور جنگ کا نقشہ بدل گیا پھر کیا تھا بھاگے ہوئے مسلمان بھی واپس آنا شروع ہو گئے اور سامقہ جنگ جنگوں کی طرح اس جنگ کا بھی سہرا حضرت علی بن عبی طالب کے سر پچھلی ساری جنگوں کی طرح اس جنگوں کا علمدار سپہ سالار فاتح امیر المومنین علی بن عبی طالب کے سر آیا سہرا اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت سے مال غنیمت چوبیس ہزار اونٹ مسلمانوں کے ملے تھے چالیس ہزار بکریاں چالیس ہزار عقیہ چاندی حاصل ہوئے جبکہ ہزاروں کی تعداد میں دشمن کو حسیر کیا گیا اس جنگ میں حلیم سادیہ جن کی قبر ہے جب اندت البقی میں کچھ تاریخیں آپ دیکھیں کہ صاحب زادی بھی حسیر ہوئی تھی جن کا تعرف کروانے پر رسول خدا نے نہائیت عزت اور احترام دیا اپنی چادر بچھا کر ان پر بٹھایا حلیم سادیہ کی بیٹی اس پر بٹھایا اور پھر چند غلام چند ہونٹ بیڑ بکریاں اور چاندی دے کر انہیں واپس کیا اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے چار افراد شہید ہوئے جبکہ کفار کی طرف سے ستر افراد مارے گئے اس کے بعد رسول خدا نے طائف کا محاصرہ کیا طائف کو گھیر وا لیا حکم دیا کیونکہ بنی سخیف اور ان کے سردار مالک ابن عوف نے میدان جن سے بھاگ کر طائف میں پناہ لی اور حضرت نے پھر حضرت علی ابن ابی طالب کو حکم دیا کہ طائف والوں کی سرکوبی کی جائے اور اردگر جو بھی بدخانے نظر آئے اسے مسمار کر دیا جائے توڑ دیا جائے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ صلی اللہ وآلہ طائف کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں بنی خطعم حملہ حضرت امیر المؤمنین نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا بنی خطعم نے اسے ختل ہوتے ہوئے دیکھا تو بھاگ گئے جناب امیر المؤمنین آگے بڑے راستے میں جو بھی بدخدہ ملتا تھا اسے نظر آتش کر دیتے تھے جلا دیتے تھے مسمار کر دیتے تھے قتل کر دیتے یہ بدخدہ کو علی نے گرایا اس کی دشمنی کیا ہوئی کہ جنت البقی کو انہوں ڈھا دی بدلے کی زندگی نہ بدر میں اگر کوئی مارا گیا تو اس کا بدلہ لوگوں نے اوحد میں لیا اوحد میں مارا گیا تو خندق میں لیا اور یہاں تک یہ بدلے ہوتے رہے اور یہاں تک خندق والے ہوتے میرے آبا و اجداد تو دیکھتے کہ میں نے کیسہ بدلہ لیا سمجھ میں آ رہی ہے بقی کس چیز کا بدلہ لیا گیا بقی کو مسمار کرنے لیکن یہ نہ سوچو بدر کا بدلہ اگر تو نے یزید لیا ہے تو ایک بدلہ لے گا انشاءاللہ اللہم عجل لولی کالفرج جب تمام علاقے سنم خانوں سے پاک ہو گئے تو جناب امیر واپس تشریف لے آئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس آتا ہوا دیکھا تو بلند آواز سے نعر تکبیر بلند کیا اور پھر جناب امیر کا ہاتھ پکڑ کر ایک گوشے میں لے کے گئے اور دیر تک راز و نعاز کی باتیں کرتے رہے لوگوں سے یہ راز و نعاز برداش نہ ہو سکا اور کہنے لگے آج تو ابن عمد سے سرگوشی اور راز و نعاز کا سلسلہ بڑا لمبا ہو گیا دوسرے خلیفہ نے کہا کہ آپ حضرت علی سے خلوت میں تنہائی میں باتیں کرتے ہیں اور ہمیں باز پھٹکنے بھی نہیں دیتے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں نے علی سے راز کی باتیں نہیں کی ہیں بلکہ اللہ کی بات کی ہے سعید ترمیزی آپ دیکھیں صفحہ نمبر 477 یعنی اس وقت بھی پیغمبر پہ اتراز کرنے والے تھے تانے دینے والے تھے کیسے برداشت کیا ہوگا یہ ایمان کو بعد میں نکلا نسلون انیس سو پچیس آئے کبھی نجف کبھی کربلا کبھی ہلہ کبھی مدکہ کبھی مدینہ کبھی طائف میں حملے ہوتے رہے نشانات مٹاتے جا رہے تھے یہ صحیب ترمیزی کی روایت ہے آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ثقیف کو اسی حالت میں چھوڑا اور محاصرہ اٹھا لیا اور واپسی کے ارادہ سے اٹھ کڑے ہوئے اور بنی ثقیف کے لیے یہ دعا فرمائی اے اللہ بنی ثقیف کی ہدایت فرمائی اور انہیں میرے پاس حاضر فرمائی سن آٹھ ہجی میں یہ جنگ لڑی گئی تھی کتاب جو حوالے ہیں بران صحیح بخاری سیرت امیر المؤمنین تاریخ تبری تاریخ کامل ابن آثیر تقویم شیعہ صحیح ترمزی یہ تقریبا سات کتابوں سے جنگ حنین کے کارنامہ اور کس 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 کے سامنے کیسے کیسے کارنامے آئے اس کو میں نے آپ کے خدمت میں قدر وضاحت کے ساتھ پیش کیا تو یہ کلپ ویڈیو کا عنوان تاریخ کے اعتبار سے بھی ہو جائے گا کہ دش شوال جنگ حنین امیر المؤمنین کا کارنامہ اور باقی لوگوں کے بھی کارنامے ظاہر ہیں کہ سورہ توبہ انہیں اعلان فرمائے کہ سب بھاگ لئے اور اس کے بعد پیغمبر پہ اعتراض اور پیغمبر کے سامنے کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے تو حق کو جھٹلائے آپ نے تو صدق کو جھٹلائے آپ نے تو ایمان کو جھٹلائے اور پیغمبر خاموش رہے یہی تو حدیث پیغمبر ہے پیغمبر جو کہیں وہ بھی سنت جو کریں وہ بھی سنت کوئی بات ان کے سامنے اور اس پر وہ خاموش رہیں تو وہ بھی پیغمبر اسلام کی حدیث بات چل رہی تھی حضرت عباس ابن عبد المطلب کی کہ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کیا تو آپ بھی ان کے ساتھ تھے آپ نے جنگ حنین اور احواز میں اپنی ایمانی شوقت کا مظاہرہ کیا سب بھاگ گئے یہی چار لوگ بچے تھے جن کے نام ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیے اس کے بعد آپ نے صحابہ اکرام سے خاص مقام پایا عظیم صحابیوں میں شامل ہوئے حضرت پیغمبر ہمیشہ پیغمبر اسلام انہی عزت کی نگاہوں سے دیتے چنانچہ ابن حجر مکی نے کتاب اسحابہ میں لکھا ہے کہ ابن حارس نے کہا کان العباس آدم الناس احد رسول اللہ والصحابة یعترفونا اہل العباس بفضل ویشعورونا منہو ویاخذونا رعیتہی اہد نبوی صلی اللہ لوگوں میں بلند مقام رکھتے تھے صحابہ اکرام آپ کی بزرگی کا اعتراف کرتے تھے اور آپ سے مشورہ اور رائے لیا کرتے تھے حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا من عضا ام فقد عضانی جس نے میرے چچا عباس ابن عبد المطلیق کو عذیت پہنچائی گویا اس نے مجھے عذیت دی اس اعتبار سے بیٹی کا تو نہ سمجھو کم اسکرم چچا کے رتبے اور حدیث کو سمجھو کہ ان کے قبر کو مصمار کرنا حاصل میں عذیت پیغمبر ہے اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحاب اور حضرت عباس کے بارے میں فضیلتوں کا سکر بہت سی کتابوں میں ہے صحیح ترمزی میں ہے سنان ابن دعود میں ہے صحیح مسلم میں ہے شرع ابن نعمی میں ہے سنان ابن ماجا میں ہے کند العمال میں ہے آپ دیکھیں بھری پڑی ہے فضائل جناب عباس ابن عبد المطلی جب حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین میں شریک ہوئے سب لوگ تو اپنے اپنے راستے پہ اپنی چیز کے لیے اپنی پسند کے لیے چلے گئے امیر المؤمنین کے ساتھ ابن عباسی تو تھے جناب عباس ابن عبد المطلی بھی تو تھے جاب کے جنازے میں شریک رہے اہل بیت ان کا احترام کرتے تھے حوالہ موجود ہے مسند ابن حنبل سیرت نبوہ مجموع الزعب عائد حضرت عباس ابن عبد المطلب سقیفہ بن عیسائد آمن شرکت نکی مروج الزہب مسعودی شر نحج البلاغ ابن حدید ان ست چیزوں میں خلفان نے ہمیشہ عباس ابن عبد المطلب کا احترام کیا آپ کی قدر و منزلت سے دیکھتے ہیں نماز استسقہ میں تمام صحابہ اکرام آپ کی اقتداء کرتے ہیں یعنی جس وقت بارش نہیں ہوئی تھی قہت آئی تھی ابن عباس نے نماز پڑھائی تو سارے اصحاب ان کے پیچھے نماز پڑھ جس سے ان کی فضیلت کا ثبوت ملتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سو سو دس فتح باری حجر اسقلان ابن عباس تئیس کو تھٹی تھری ہجری کو مدینہ مرورہ میں انتخال کر گئے اور آپ کی قبر کے بارے میں سمودی میں لکھا ہے کہ دفن العباس ابن عبد المطلب اندہ قبر فاطمہ بنت اسد الحاشمیہ اباس ابن مطلب جناب فاطمہ بنت اسد کے قریب ان کی قبر دفن کیے گئے اور یہ بنی حاشم کی پہلی قبروں میں سے جہاں عقیل ابن عبی طالب کا گھر تھا یہ بقی بھی عقیل ابن عبی طالب کے گھر کے پاس جناب ابراہیم ابن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جناب ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ 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 ماری قبطیہ کے بطن متحر سے پیدا ہوئے آپ آٹھ زلہج کی آٹھ ہجری کو پیدا ہوئے آٹھ زلہج میں آپ کے انتقال دس میں ہوا پیغمبر اسلام آٹھ ہجری میں آپ پیدا ہوئے حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ 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 ان سے بہت محبت تھی اور امیش ان سے اظہار محبت فرمایا کرتے تھے وہ بسپنے میں ہی وفات پا گئے آپ کو جنت البقی میں سپردخات کیا گیا جس میں آنزر صلی اللہ کیونکہ ان دونوں حوادثات کا تعلق نظام شمشی اور قمری سے ضرور ہے جو ہماری زندگی میں خاص اہمیت رکھتے لیکن اس سلسلے میں جو بات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ 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 سلم نے ارشاد فرمائی وہ سند ہے سورج اور چاند خدا کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جب تم انہیں دیکھو تو خدا کو یاد کرو نماز آیات پڑھو دعا مانگو تکبیر کہو نماز پڑھو صدقہ دو اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ کسوف اور خضوب سورج گہن چاند گہن کا کسی بھی موت اور حیات میں کوئی دخل نہیں ہے سعی بخاری سنان ابن دعوت لہذا نجوم اور جادوگروں کے بیانات غلط ہیں ان دو کا انسان کی زندگی اور موت سے گہرا رابطہ ہے بنا اسی بنا پر زمان جاہلیت کے اس غلط مہوم اور نظریے جس کی تبلیغ عموما بنی اسرائیل نے کی آنہزہ صلی اللہ وآلہ سلم کے بیان سے اس کا قطعی مکمل کوئی ثبوت نہیں یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بعض نجومیوں یہ بھی کہا تھا کہ جناب ابراہیم کی وفات پر انظر صلی اللہ وآلہ اس خدر روئے اس طرح مضموم ہوئے کہ جیسے سورج چاند ستاروں کا واقعہ ہو جائے سورج گہن اور چاند گہن کا واقعہ پیش آ جائے سورج کو گہن لگ گیا چنانچہ صحیح بخاری نے مغیرہ بن شعبہ اور کتاب فروع کافی میں قلین رحمت اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ یوم وفات ابراہیم خابد ابراہیم ابن رسول اللہ اہد نبی ابراہیم کی نبی کی زندگی میں ابراہیم کے وفات کے دن سورج گہن ہوا اس دن اس واقعے کا ہونا اس بات کا موجی ہے کہ لوگ غلط فہمی میں ابتلا ہو گئے کہ حضرت ابراہیم کے وفات سے مربوط سورج گہن ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے فرزند کی موز سے بہت غمزدہ ہوئے اور آپ کے غم میں سورج چاند ستارے بھی درہم برہم ہو گئے اور آپ کے ساتھ وہ بھی غمزدہ رہے متاثر ہوئے اور سورج گہن چاند گہن یہ بھی تاثرات کی علامت ہے یہ خلاف عقل کی بات ہے کیونکہ سارا عالم انہی کے طفیل میں ہے پیغمبر کے طفیل میں جب وہ غمزدہ تو کس طریقے سے مسلمانوں پر مصیبت نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گی آسمان سورج چاند ستارے سب غمزدہ ہے لیکن اسے ابراہیم علیہ السلام کے موت کا سبب قرار دینا حرگت درست نہیں یہ ساب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے اگر وہ چاہے تو سورج گہن چاند گہن کو بھی پورا جہاں درہم برہم کر سکتا ہے یہ جناب ابراہیم تھے جناب فاطمہ بنت اسد تیسری شخصیت قبرستان بخی کے تاریخ اسلام میں تاریخ اسلام کی مختدر خواتین عظیم ترین خاتون میں حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کا نام نمائیہ ہے آپ اسد ابن حاشم کی بیٹی ہیں محسن اسلام حضرت ابو طالب کی دوجہ تھی آپ کے بطن متحر سے امیر المؤمنین جعفر عقیل عثمان اور طالب پیدا ہوئے اور آپ ہی وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں خدا وند عالم نے یہ ازاد بکشا کہ آپ نے خان کعبہ میں ولادت کے لئے حاضر ہوئیں دیوار در توڑ کے آپ کو بلایا امیر المؤمن کی ولادت ہوئی تاریخ نے اس کی گواہی دی کہ اس سے پہلے کوئی ولادت خان کعبہ میں نہیں ہوئی اور نہ اس کے بعد ہوئی اس سلسلے میں آپ کا مقام اور ردوہ بہت ولد ہے آپ نبی کریم کے پرورش کرنے والی ہیں تربیت کرنے والی ہیں پروان چڑھانے والی نبی کریم جنہ ماں کہ کے بلایا کرتے تھے دعا مانگتے تھے اور پیغمبر جس کے لئے دعا مانگتے اس کی عظمت کیا مصند ابن حنبل مصطدر کا حاکم نور الابسار خسائص العمہ یہ ساری کتابوں میں موجود ہے آپ تمام مہاجرین میں پختہ ایمان کے عامل خاتون کے طور پر پہچانی جاتی تھی آپ کی رہلت میں پیغمبر اسلام نے گریہ کیا خود اپنے لباس دیا اور یہاں تک روایت ہے کہ اس قبر میں لیٹے بھی پہلے پیغمبر اسلام اور یہ عظمت تھی فاطمہ بنت اسد کی چوتھی شخصیت عقیل ابن عبی طالب عقیل علی بن عبی طالب علی صلی اللہ سلام سے بیس سال بڑے تھے عقیل جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں اور مولا کائنات کے بھائی عمر میں حضرت علی بن عبی طالب سے بیس سال بڑے تھے مولا علی سے الکمال جن نمبر چھے تہذیب تہذیب جناب عقیل علم انصاب میں مہارت کے حوالے سے شورت رکھتے تھے حجرت کے بعد جنگ موتہ میں انہوں نے اپنے خالصانہ ایمانی اور شجاعت جہور دکھایا اور جنگ انہین کے بعد صحابہ اکرام ان کا مقام بلند ہوا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہونے لگے حضرت عقیل کے بارے میں جن میں آپ نے فرمایا میں آپ سے دو وجہ سے بہت محبت کرتا ہوں جناب عقیل سے آپ سے بہت محبت کرتا ہوں ایک آپ کے ساتھ اپنی قرابت کی محبت یعنی آپ میرے قریب ہیں خربت رکھتے رشتے دار ہیں اور دوسری اس وجہ سے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا چچا ابو طالب آپ سے کتنی محبت کرتا ہے میں ابو طالب کی محبت کی وجہ سے آپ سے زیادہ محبت شرم کھائے دنیا کہ پیغمبر کے محب ہیں جناب ابو طالب ترہ ترہ کے رسول کی محبت تو خربان نہ کرو اللہ اکبر حدیث منتعل عمال جناب عقیل ابن ابو طالب کا شمار معتبر ترین راوی ہے حدیث میں ہوتا ہے عظیم ترین راوی تاریخ میں بعض ایسے حوالے بھی ملتے ہیں جن میں جناب عقیل کے بارے میں تحافظات ظاہر کیے گئے جن میں اپنے بھائی حضرت علی ابن عبی طالب علی صلی اللہ علی کے دور خلافت میں بعض اظہارات شامل ہیں مگر ان کے پسے منظر پیش اہدام مقاسب تمام پہلیوں سے غور کرنے کی ضرورت ہے یک طرفہ طور پر اظہار خیال درست نہیں حضرت علی ابن عبی طالب علی صلی اللہ کے خلافت کے زمانے میں حضرت عقیل نے شام کا سفر کیا اور امیر شام معویہ بن ابی صفیان سے بنی حاشم کے حقوق اور حضرت علی ابن عبی طالب علی صلی اللہ علی کی ارجعیت اور افضلیت کے بارے میں گفتگو اور مذاکرات کی کتاب اخبار مدینہ الرسول جناب عقیل کی قبر مزار کے بارے میں یوں لکھا ہے قبر عقیل ابن عبی طالب علی علی رضی اللہ عنہ فی قبط فی اول البقی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ بھائی عقیل ابن عبی طالب علی صلی اللہ وآلہ کے قبر بقی کی ابتدائی حدود میں واقع ہے جن پر گمبد بنا ہوا ہے جناب عقیل کے اولاد میں حضرت مسلم امن عقیل اللہ اکبر آٹھ شوال یا نو شوال کو آپ کوفہ پہنچ گئے ہیں اور اٹھارہ ہزار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بھید مسلم ابن عقیل کوفے میں شہید ہوئے اور چند دیگر اسمائے گرامی شہدہ کربلا کی فہرس میں شامل ہوئے آپ کے بیٹے مثلا جعفر اکبر عبد الرحمن ابو سعید احمد عبداللہ الاکبر عبداللہ الاسغر عقیل ابن عبی طالب عقیل ابن عقیل علی آن معین موسیٰ محمد اور ابراہیم مسید کے خاندان شہید ہوا تو اس طریقے سے یہ باقی کے کچھ شہدہ ہیں جن کے زندگی نہایت عظیم تھوڑا تھوڑا ان کی ذات کے اوپر خاکا میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیا اور یہ عظیم شخصیتیں بہرحال ردبے اور درجے میں بہت عالی ہیں اور بہت افضل ہیں لہذا انسان ان کی عظمت کو جانے سمجھے اور اس پر فکر کرے بہت کن کن مقامات پر کیسے کیسے حالات بنے اور کس طریقے سے اہل بیت علیہ سمجھے میں اس دنیا سے گئی ہیں کہ اگر اندازہ لگایا جائے کسی نے چوتھ امام سے سوال کیا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے بابا سب سے بڑے سابر ہیں یا آپ کے دادا سب سے بڑے سابر تھے چی خباری گریہ کیا روئے پھر آواز دیا اتنا بڑا تم نے سوال کر لیا یقینا میرے باپ بہت بڑے سابر ہیں اتنے سارے مسائب کو ایک دن میں دیکھنا بے یارو مددگار رہے سارے ساتھی کو قربان ہو جانا زخموں سے چور ہو کے خیمے میں آنا میری بیماری کے حالت دیکھنا اور اس کے بعد سارا منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے تھا کہ میرے بات کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا اکبر کا جنازہ اٹھانا کم ہے اس کر کے جنازے کو اٹھا کے آگے پیچھے چلنا حسین جیسے سابر امام بھی کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے اٹھا یہ کم ہے سارے مسائب قاسم کے جسم کے ٹکلے اٹھائے اب بات جیسے بھائی کے بازو کو اٹھانا آسان ہے ساری مسئبت میرے بابا نے برداش کی لیکن دو ایسی مسئبتیں ہیں جو آئی تو میرے بابا لیکن بابا کی زندگی کے بعد آئی پھر بھی اسے سوچ سوچ کر میرے بابا بہت رو دیت آخری وقت ہے جب ظالم یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین کے جسم سے روح نکل گئی ہے ظالم تلوار لے کے آت دیتے چاہتے تھے حسین کو قتل کر دیں لیکن کہتے تھے روح باقی نہیں شمر ظالم نے آوا دیا میں انتحان لے کے بتاتا ہوں کہ حسین کے بدن حینب کی طرف کر دو اتنے زخمی حسین جس کے لیے مام دمان کہتے ہیں کہ حسین کے بدن میں اتنے زخم تھے کہ ایک طرف کی ہوا دوسری طرف پار ہو جایا کر دی تھی ایسے سخمی حالت میں بھی حسین ابن علی اپنی کوہنی کے بل کھڑے ہوئے اٹھے آباد دیا بھی حسین زندہ ہے حسین کی زندگی میں ان کے خیمے پر حملہ نہ کیا اللہ ہوا یہ مسائب ہیں یہ غم ہیں حسین ابن علی کے انہا آپ اندادہ لگائیے کہ سید سجاد نے آباد دیا مسائب تو آئے لیکن میرے بابا کے بعد آئے لیکن ہائے میرا دادہ شجا حمد طاقت ہوتے ہوئے یہ منظر میرے بابا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ دربازہ جل رہا ہے محسن شہید ہو گئے پسلیاں ٹوٹ گئیں گلے میں رسی ہے مام حسن مجھ طبعہ کہتے کہ ایک مردہ کھڑا ہوا بچپنا ہے میرا میں نے دیکھا کہ میری ماں یا علی کہ جب کھڑی ہوئی تو آواز یا علی اسلام برباد نہ ہوئی منتر رسول یہ منظر میں دیکھ رہا یہ جو آزان ہو رہی ہے خدا کے قسم اگر میں کھڑا ہوا تو آزان باقی نہیں رہے ایسے مسائب کو بھی علی جیسے بہادر نے کیسے برداش کیا ہوگا پوچھا نا امیر المومنین جا رہے تھے کسی راستے سے کچھ لوگ بات کر رہے تھے کہ مرد کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے مرد کے اوپر سب سے بڑی مصیبت کیا کہا کہ بیٹے نالائف ہو جائیں بیوی کہنا نہ مانے روزی نہ ہو اور یہ نہ ہو وہ نہ ہو جب امیر المومنین پہنچے تو لوگوں نے پوچھا علی یہ بتائیے کہ مرد کے لئے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے اکمت امیر المومنین روئے چیخ مار کرو آباد یا مرد کے لئے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرد زندہ ہو اس کے سامنے اس کے حرم کے اوپر حملہ کیا جائے اس کی بیوی اور بچوں کے اوپر حملے کیا جائے عزیت دیا جائے مرد زندہ رہے اور یہ منظر کو دیکھ کے برداش کرے اور کچھ بول نہ پائے کہ سب سے بڑی مصیبت مرد کی ہے کہ کس عالم غربت میں اس منظر کو دیکھتے لیکن اسلام کے لئے علی ابن ابی طالب نے سب کچھ برداش کیا یہ تو دنیا میں اس طریقے کا ظلم ہے لیکن خبر میں بھی چین سے رہنے نہیں دیا ظالمان اس خبر کو بھی ویران کر دیا جو خدا وند آل ہماری عبادت کو قبول کر لے احتجاج میں ہماری یہ فریاد کو شامل کر دی ہمیں مظلومین کے ساتھ حمایتی بنا انہی فقرات کے ذرے ہمیں در اہل بیت کا محب قرار امام زمان ہماری فریاد کو سنیے گا بخی کو اثر نو جنت علمہ کو اثر نو مسجدوں کا سر نو آباد و شاد بنت رسول کا روزہ علی شان قائم اور دائم فرم جن لوگوں نے یہ احتمام عبادتوں میں شریک پروردگار ان کی روزیوں میں ان کی ارادوں میں ان کی نیکیوں میں اور اضافہ فرم حرف اتنے آفات بلاؤں سنے محفوظ ربنا تقبل من انکان تصمیل علیم بحق محمد وآلہ طیبین الطاہ السلام علیکم احمد الہداء ورحمت اللہ وبرکات استودعكم اللہ واقرأ علیکم السلام آمن باللہ وبرسول وبرکات 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 اللہ اللہ فاکتبنا مع الشاهدین السلام علیکم يا امت البقی الغرقد السلام علیکم يا ابناء رسول اللہ 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 فاجعلكم اللہ فاجعلهم شفعا في الدنيا والآخرة واقبل فين شفاعتهم اللہ صل وصل وبرک عليهم واہل بيته الطاهرين امت قل رسول جسد ... جسد جسد واقع وبرکات صل صل رسول موسیقی